مائکرو پلاسٹک پر ایک ریسورچ میں بڑا خلاصہ ہوا اس میں مائکرو پلاسٹک پر قریب 7000 سٹڈیز پر ایک ویشلیشن کیا گیا سائنس میکزین کے مطابق ایک ریسورچ پیپر سے پتہ چولا ہے کہ 20 سالوں سے دیرے دیرے مائکرو پلاسٹک جنگلے جانوروں میں اور لوگوں کے شریر میں کئی کرد کی موزود گئی پائی گئی مائکرو پلاسٹک بڑے پیمانے پر فیلے ہوئے ہیں اور اس سٹڈیز سے پتہ چولا ہے کہ مائکرو پلاسٹک خان پان کے ذریعے شریر کے اندر آسانی سے آ رہے ہیں ان ریسورچ پیپر میں بتایا گیا ہے کہ مانا شریر کے ہر بھاگ میں مائکرو پلاسٹک کی موجودگی پائی گئی ایسے میں مائکرو پلاسٹک کو لے کر کئی دوش پر بھاو کو لے کر کئی ثبوت بھی سامنے آئے اب وجیانکوں کا سبوت کی مانے تو مائکرو پلاسٹک کے سمسیہ پہلے کب ہی اتنی گمبیر نہیں رہی لیکن اس سے نپٹنے کے لیے ساموہی وشوستر کرنے کی کاروائی کی تطکالہ وشوقتہ ہے پلاسٹک کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو مائکرو پلاسٹک کہا چھواتا ہے ان کے لنبائی پانچ میلی میٹر یا اس سے کم ہوتی ہے کچھ اتپادوں میں مائکرو پلاسٹک جان بوچ کر ملائے چھواتے ہیں جیسے کی چھہرے پر لگائے جانے والے سابون میں مائکرو بیٹ کا استعمال کیا چھواتا ہے وہیں باقی کے اتپادوں میں پلاسٹک کے بڑے ٹکڑے ٹوٹنے سے مائکرو پلاسٹک انچوانے میں پیدا ہو جاتا ہے آسانی سے سمجھے تو پلاسٹک کی چھویکٹ دھونے سے جو اسے ریشوی نکلتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مائکرو پلاسٹک ہوتے کئی سٹیڈیز اور ریسورٹ سے پتا چھولتا ہے کہ مائکرو پلاسٹک کے کچھ سورسز کی پیچوان کی گئی ہے کاؤسمیٹک کلنزر، سنتھٹک کپڑے، گاڑیوں کے ٹائر، پلاسٹک کی پرت والی خات مچھلی پکڑنے کے لئے استعمال ہونے والی رسی اور جوال مٹی کی اوپری پرت کو دھکنے کے لئے پلاسٹک کی پتلی پرت کے استعمال سے مائکرو پلاسٹک پیدا ہوتے ہیں پلاسٹک کے بڑے کرد کس در سے ٹوٹ کر مائکرو پلاسٹک میں تبدیل ہو جاتے ہیں ویجیان ابھی اس کا آقلن نہیں کر پایا فلحال ویجیانے کے بھی پتہ لگانے کی کوشش میں جھٹے ہیں کہ مائکرو پلاسٹک کتنی تیجو سے ٹوٹ کر نینو پلاسٹک کا روپ لے رہے ہیں جن کا آکار ایک مائکرو کون سے کم ہوتا ہے اور جنہیں ہم آم آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے مائکرو پلاسٹک الگ لگ طرے کے ہوتے ہیں ان میں الگ لگ طرے کے رسائن بھی ہوتے ہیں یہ ترل پدارت یا سورج کے روشنی کے سمپرک میں آنے پر الگ طرے سے ریاکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جیووں کے پرجواتیاں بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس سے ویجیانکوں کے لیے مائکرو پلاسٹک کے دش پر بھاووں کا آقلن کرنا تھوڑا کٹھے نخوجواتا خلاقی مانسواس پر اس کے اثر کا پتہ لگانے میں ضرور تھوڑی سفلتہ ملی ہے آنے والے سالوں میں مانس شریر پر اس کا دش پر بھاو ایسے اسپسٹ ہو سکتا ہے جو ایسے مائکرو پلاسٹک اثر کرے گا تو آپ کے شریر میں سوجن ہو سکتی ہے اوکسیڈیٹیو سٹرس یعنی کی فری راڈیکل اور انٹی آکسیڈن کے بیچ سنتولن بھی پیدا ہو سکتا ہے اس سے دیرے دیرے ایمیونیٹی بھی کمجور ہوتی ہے